ذرا سوچو کہ عورتوں کے مقابلے آدمی اتنا کم رہ جائے کہ انہیں بچائے رکھنے کے لیے گھر سے باہر ہی نہ نکلنے دیا جائے یہاں باہر کا سارا کام عورتیں کرتی ہے اور مرد بس پاودر لپسک لگا کر گھر پر بیٹھتے ہیں کچھ ایسا ہی ہوتا ہے ہماری آج کی کہانی میں کہانی کے شروعات ہوتی ہے جاپان کے شوٹوکو شہر میں جہاں ایک جان لیوہ بیماری پھیل گئی تھی جس میں چہرے پر بہت سارے لال دانے ہو جاتے تھے یہ بیماری صرف آدمیوں کو ہوتی تھی اور ہر دس میں سے آنٹ آدمی مر جاتے تھے اسی طرح آدمیوں کی تعداد لگاتار گھٹتی جا رہی تھی اب عورتوں کے مقابلے صرف پچیس پسنٹ آدمی بچے تھے اور اسی وجہ سے سماج میں بڑا بدلہ آیا ساری پاور اب عورتوں کے ہاتھ میں چلی گئی تھی عورتوں اور محنت مزدوری کر کے گھر کا گھرچہ چلانے کا ذمہ بھی عورتوں کا ہے آدمیوں کو تو بس نازک چیزوں کے طرح سنبھال کر رکھا جاتا ہے کہاں ہو رہا ہے ان کا کام بس سندر دیکھنا اور بچے پیدا کروانے کا تھا اوہ بھائی صاحب زندگی ہو تو ایسی ہو ورنہ کوئی فائدہ نہیں ہے حالات اتنے برے ہیں کہ اگر کسی لڑکی کو شادی کے لیے لڑکا مل جائے تو تو بھائی صاحب گجب ہی ہو جائے گا کیونکہ لڑکے اتنے کم رہ گئے تھے کہ صرف امیر گھروں کے لڑکیاں ہی شادی کر سکتی تھی اب آدمیوں کو کام دھام تو کچھ کرنے دیا نہیں جاتا تو کافی سارے آدمیوں نے اپنا پیٹ پالنے کے لیے گھپا گھپ کرنا شروع کر دیا اسی شہر میں منیزوں پریوار رہتا تھا جن کا انوشی نام کا ایک انیس سال کا لڑکا تھا جہاں باقی آدمی صرف میک اپ اور کپڑوں کے شوقین تھے وہیں انوشن پوری زندگی محنت کر کے سامورائی بنا تھا حالانکہ ان کے پاس بھی کچھ خاص پیسے نہیں تھے لیکن اس کی ماں نے اسے کبھی بھی گھپا گھپ کر کے پیسے کمانے کی عزازت نہیں دی لیکن کبھی کبھی وہ بڑی عورتوں کے ساتھ رات گزار لیتا تھا جنہیں بچے کی سکھ ضرورت تھی اس کا دل اکدم صاف تھا اور وہ اس کام کے پیسے بھی نہیں لیتا تھا ان کے گھر میں ہمیشہ انوشن سے شادی کرنے کے لیے لڑکیوں کی بھیڑ لگی رہتی تھی وہ ایک یودھا ہونے کے ساتھ ساتھ بہت خوبصورت اور نیک انسان بھی تھا لیکن اس نے کسی سے شادی کے لیے ہاں نہیں کی کیونکہ اندر ہی اندر انوشن اپنی بچپن کی دوست انو بو سے پیار کرتا تھا لیکن وہ کبھی یہ بات کہنی پایا کیونکہ وہ بڑے گھر کی لڑکی ہے کسی چکر میں وہ اس سے دور رہنے کی کوشش کرتا لیکن ایسا ہو ہی نہیں پاتا تھا جب انوشن کی گھر کی حالت اور بگڑ گئی تو اس نے ایک اوکو میں رہنے کا فیصلہ کیا یہ جگہ دراصل راج محل کے اندر تھی جہاں رانی سے شادی کرنے کی چاہت میں کئی آدمی رہتے تھے انہیں خوبصورت بنا کر رکھا جاتا تھا کہ کبھی نہ کبھی تو رانی کی نظر پڑے گی اس پہ ان آدمیوں کو اپنے کام کے لیے کافی پیسے نلتے ہیں لیکن یہاں تو پورے تین ہزار آدمی رانی کو پانے کے لیے لڑ رہے تھے ہم دیکھتے ہیں کہ آدمی اور عورتوں کے رولز ایک دم بدل چکے تھے جہاں عورتیں اب سیدھی سادھی کام پر دھیان دینے والی ہو گئی تھی وہیں آدمیوں نے نکھرے کرنے شروع کر دیئے تھے جب انوشن نے محل جانے کے فیصلے کے بارے میں اونوبو کو بتایا تب اونوبو نے اسے سمجھانے کی کافی کوشش کی لیکن اونوشن اپنا مند بنا چکا تھا آخری بار وہ اونوبو کے ساتھ لب لپاتا کر کے اپنے راستے چلا گیا محل میں پہنچنے پر اس کی ٹیچر نے بتایا کہ وہ سب سے نچلے درجی کا نوکر ہے جسے جھاڑو پوچھا کرنا ہوگا وہیں انوشن نے فوجی نامہ کو دیکھا جو وہاں کا سب سے طاقتور آدمی تھا اس کے بعد وہاں رہنے والے دوسرے آدمی انوشن کے بالوں کا مزاق اڑا کر اسے پریشان کرنے لگے لیکن اسے اس بات پر درست تھا کہ ایسے بال صرف سامورائی ادھا رکھ سکتے ہیں باقی لوگ انہیں چڑھ کر اسے زیادہ سے زیادہ کام دیا لیکن وہ محنت کرنے سے ڈرتا تھوڑی تھا اسے تو عادت تھی صرف صرفائی کے دوران اس کے ساتھ ہی نے بتایا کہ عزت سے بات کر مشلی سے ٹھیک ہے کیونکہ ابھی ان کا درزہ محل کے جانوروں سے بھی نیچے تھا لوگوں نے اسے دھکے مار کر اس کا کھانا تک گرا دیا جس وجہ سے اسے دو دن تک بھوکھا رہنا پڑا ایک راہ جب وہ سو رہا تھا تو تین آدمیوں نے اسے پکڑ کر اس کے ساتھ گپچک گپچک کرنے کی کوشش کی لیکن ایک سامورہ یودھا کے آگے یہ نازک کلیا کیا ہی کر پاتی اس نے دو منٹ میں سب کو مار کے بھگا دیا اور اپنی عزت بچائی اگلے دن اس نے اپنے ساتھی سے پوچھا کی کیا سسٹم چل رہا ہے یہ یہ آدمی ہو کر آدمی سے پیار کرنے کو فر رہے ہیں سیف محسوس نہیں ہو رہا مجھے یہاں پر لب اس کے دوست نے بتایا کہ کانی تو ابھی ساتھی سال کی ہے اور باہر کی کسی عورت کو یہاں پر آنے کی اجازت نہیں تھی تو بچارے آدمی کہاں جائے کیا کرے تو آپس میں ہی چوچوج بھڑا لیتے ہیں یہ سن کر انوشن کی ہوش اڑ گئے کیونکہ باہر تو عورتیں آدمیوں کے لئے مارا ماری کر رہی تھی ہٹ یہ میرا ہے چل بھاگ یہاں سے وہ بکری سی موہا لی بھاگ جا یہاں سے اس سے تو میں شادی کروں گی دوپیہ کے سامنے انوشن نے کچھ آدمیوں کو دوجو میں لے گیا انہوں نے انوشن کو وہاں کے سب سے طاقت اور فائٹر سروکا سے مقابلہ کرنے کی چنوٹی دی سب اس بات پر ہسنے لگے سروکا سے یہ بچہ لڑے گا کیا دو منت میں دھرتی چھاٹتا فیرے گا دیکھنا لیکن اس نے تو کچھ ہی پلوں میں سروکوں کو دھول چٹا دی رات کے سمیں اس نے اپنے دوست کو بتایا کہ اسے اس محل کی نقلی چکا چون پسند نہیں ہے لیکن اس کے دوست نے بتایا یہاں آنے سے پہلے وہ بہت دریب تھا اس کی پتنی نے اسے ڈائیواز تک گے دیا تھا کیونکہ وہ اسے بچہ نہیں لے پایا وہاں وہ کڑی محنت کر کر کم سے کم دو وقت کی روٹی تو کھا لیتا ہے یہ سن کر انوشن کو احساس ہوا کی ایک ابلہ آدمی کے لیے باہر رہنا کتنا مشکل ہے اگلے دن اس کے جیت کے قصے محل میں چاروں اور فیل گئے اور کئی جوان لڑکی اسے پٹانے کے لیے اس کے آس پاس خودکنے لگی لیکن رات ہوتے ہی سروکہ اپنی ہار کا بدلہ لینے آ پہنچا انوشن کو مجبوراً لڑنا پڑا اور اس پار بھی وہ جیت گیا سروکہ اپنی ہار کا دکھ سہ نہیں پایا اور اس دنیا سے چلا گیا اگلے دن ان کی سات سال کی رانی ایک بیماری کے وجہ سے چل بسی اور اب ایک جوان لڑکی کو رانی کے پت پر بٹھایا گیا وہ ایک سخت مزاز کی لڑکی تھی جو سماج کی بھلائی کے لیے کام کرنا چاہتی تھی وہ پچھلی رانیوں کی طرح نہیں تھی جنہیں کچھ کام کرنے میں انٹرسٹ ہی نہیں تھا اس نے پہلے ہی دن ایک عورت کو کام سے نکال دیا کیونکہ وہ کہہ رہی تھی کہ ایک رانی کو تو مہنگے کپڑے پہننے چاہیے دراصل وہ نہیں چاہتی تھی کہ محل کے لوگ مہنگی چیزوں میں لدے رہے جبکہ دیش بھر میں لوگ بھوک سے مر رہے تھے اس کے اس کارنامے کے بعد محل میں لوگ ڈرنے لگے اگلے دن وہ شہر میں بھیز بدل کر چلی گئی اس نے دھیان سے دیکھا کی کہ عام لوگ کتنی مسیبت سے اپنا پیٹ پال رہے ہیں زیادہ تر آدمی توائی فوق کے زندگی جینے کے لیے مجبور تھے اور انہیں بند کر کے رکھنے والے لوگ ان کے ساتھ جانوروں سے بھی پتر بہوار کرتے تھے عام لوگوں کو پورے دن محنت کر کے رات کو ہی روٹی نصیب ہوتی تھی ادھر محل میں جوان رانی کے آنے کے وجہ سے آدمیوں کی امید جاگ اٹھی تھی سب نے اس کے سامنے جانے کی تیاریاں شروع کرتی لیکن صرف ہائی لیول کے آدمیوں کو صرف اس کے سامنے جانے کی ازازت تھی اسی لئے انوشن جانتا تھا کہ اس کا تو کچھ نہیں ہونے والا لیکن اس کی تلوار بازی سے امپریس ہو کر فوجی نامی نے اسے بھی ہائی لیول کا بنا دیا پرموشن کے بعد انوشن بھی اپنے کپڑے تیار کروانے میں لگ گیا جنہیں پہن کر وہ رانی کے سامنے جائے گا باقی آدمیوں کے طرح اس نے مہنگے اور بھڑکیلے کپڑے نہیں چنے اس نے ایک خوبصورت سا کالا کپڑا لے کر تیلر کو دے دیا ساکیبہ نام کے ایک درزی نے دل لگا کر اس کی ڈریس تیار کی جس سے انوشن کافی خوش ہوا لیکن انعام کے طور پر درزی کو کچھ دینے کے لیے اس کے پاس کچھ نہیں تھا تو اس نے درزی کے ہوتو پر پیار چپکا دیا بہت بڑیا چیز ہے یہ میں تو کہہ رہی ہوں پیٹیم ہٹاؤ تم میں پیش شروع کرو سب اسی سے پیمنٹ کریں گیا جب رانی سے ملنے کا دن آیا تو سب اس کے کپڑے دیکھ کر ہسنے لگے اسے کہا گیا کہ رانی کے سامنے سر جھکا کے رکھے اور اگر رانی نے اس سے اس کا نام پوچھا تو یہ صاف ہو جائے گا کہ رانی نے اسے چن لیا ہے اس کے بعد جب رانی ان کے سامنے سے جا رہی تھی تو اس کا پیارے کپڑے میں اٹک گیا جس کی وجہ سے وہ تھوڑا لڑ کھڑا گئی یہ دیکھ کر کسی آدمی کی حسی چھوٹ گئی جب رانی نے پوچھا کہ یہ کون تھا تو ہمیشہ سچ بولنے والا اپنا انوشن سامنے آ گیا اس کا خوبصورت چہرہ اور سادے کپڑے دیکھ کر رانی نے اس کا نام پوچھ لیا یہ دیکھ کر سب کے ہوش ہوڑ گئے اس کا سیدھا مطلب یہ تھا رانی نے اسے چن لیا ہے اب انہیں آج کی رات سات گزارنی ہے لیکن شام کو اسے بتایا گیا کہ رواز کچھ ایسا ہے کہ رانی کے ساتھ پہلی رات گزارنے والے آدمی کو اگلے دن موت کے گھار گتار دیا جائے گا یہ سن کر انوشن کے ہوش اڑ گئے ابھی مرنے تھوڑی نہ آیا تھا میں یہاں لیکن جب اسے پتا چلا کہ اس کے بدلے اس کے پریوار کو بہت سارے پیسے دیے جائیں گے تو اس نے سوچا کہ چلو دیکھی جائے گی اسی وقت رانی کو بھی اس بارے میں بتایا گیا جو اب تک اس بات سے انجان تھی ان کی چھوٹی سی ملاقات سے ہی وہ انوشن کو چاہنے لگی تھی اور وہ ایسا بلکل نہیں چاہتی تھی کہ وہ مارا جائے اس کے بعد ہم نے فوجی نامی اور ٹیچر کو آپ اس میں کچھ بات چیت کرتے ہوئے دیکھا اصل میں یہ سب انہی کا پلان تھا کیونکہ وہ انوشن کو اپنے راستے کا کاٹا مانتے تھے اسی لئے انہوں نے جان بوچ کر اسے رانی کے سامنے بھیج دیا تاکہ وہ ان کے راستے سے ہٹ جائے اس کے مرنے کے بعد ٹیچر رانی کو لبھا کر راجہ بن جائے گا ادھر رانی کے سامنے جانے سے پہلے انوشن کے دماغ میں بس اپنے بچپن کے پیار انوبو کے ہی خیال آ رہے تھے وہ بہت دکھی تھا کیونکہ وہ اب کبھی بھی ساتھ نہیں رہ پائیں گے اس کے بعد اسے نئے نیویلی دلہن کے طرح سجا کر رانی کے سامنے بھیجا گیا باتوں باتوں میں پتا چلا کہ رانی کا نام دراصل لوگو ہے یہ سنتے ہی انوشن کا دل بھر آیا کیونکہ رانی کا نام اس کی بچپن کی پریمی کا بہت ملتا تھا اس کے بعد انہوں نے پوری رات کچھ پیار بھرے لمحے ساتھ نبھائے اگلی صبح جب انوشن کی آنکھ کھلی تو اسے بتایا گیا کہ رانی اس کی پرفارمنس سے بہت خوش تھی لیکن چلو بیٹا اب مرنے کا ٹائم ہو گیا ہے اس کا دوست اور اس کا درجی اس کی موت پر بہت روئے اس کے پریوار کو بہت سارے پیسے دی گئے لیکن انہوں نے جھوٹ کہہ دیا گیا کہ انوشن کی موت بیماری کے وجہ سے ہوئی ہے گئی مہینے بید گئے لیکن انوبو ابھی بھی اپنے پیار کو بھولی نہیں تھی وہ ہر روز اس کی یاد میں روتی اور اس کے قبر پر فول کھڑھانے آتی لیکن ایک دن اس کے سامنے جیتا جاکتا انوشن کی آکے کھڑا ہو گیا اس نے بتایا کہ رانی کی دریا دلی کی وجہ سے وہ زندہ ہے رانی کو اس سے ملنے والی بے رحم سزا منظور نہیں تھی اس لئے اس نے اپنے آدمیوں کو بیچ کر انوشن کی جان بچا لی جس سنتے یہ انوبو اس سے بری طرح لپٹ گئی اور کبھی اس کا ساتھ نہ چھوڑنے کا وعدہ کیا آخر کار رانی نے محل کے سارے آدمیوں کو لیہا کر کے آزادی سے اپنی زندگی جینے کو کہا اس نے سب کو نئے سیرے سے اپنی زندگی شروع کرنے کے لئے کچھ پیسے بھی دیئے ان آدمیوں کے وجہ سے اور بچے پیدا ہوں گے جو بعد میں پیسے کمائیں گے اور سرکاری خزانے پر بوجھ تھوڑا کم ہو جائے گا اگر لڑکی سچ میں کم رہ گئے تو لڑکیاں ان پر دورے ڈالے گی اور ایسے یہ مووی یہاں ختم ہو گئی ایسے اور سٹوری سننے کے لئے ہمارے پیچھ کو لائک کریں دھنیا واد